اسلام علیکم کیریسپی زبردست فش پکوڑے آپ ایک بار میرے طریقے سے ضرور بنا کر ٹرائے کریں بہت زبردست ٹیسٹی ہیں یہ تو یہاں پر پانسو گرام فش ہے جسے میں نے اچھے سے دھو کر ساپ کی ہے تو پہلے آپ اچھے سے اس کو دھو لیں اور پھر اس میں تھوڑا ساپ نے ٹیسٹ کے حساب سے نمک شامل کریں اور آدھا نمبو اس کو جوس نکال کر اس میں شامل کریں اچھے سے ویڈیو کو واش کریں سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تو اس طرح سے آپ ایک بار فش پکوڑے ضرور بنائیں ایک چمچ لہسن ندرک کا پیشٹ ہے ایک چمچ باری کٹی ہری مرچے دو پینچ ہے کٹی لال مرچے اور کسوری میتھی کو اس طرح سے کرش کر کے شامل کریں تھوڑی سی ایک ڈیڑھ پینچ حلدی ہے اور اچھے سے اس پر یہ سبھی چیزیں مچھلی کے اوپر لگا دیں اور اس کو دو سے تین گھنٹے آپ انہیں فریج میں رکھ دیں یا اوور نائٹ بھی آپ اس کو فریج میں رکھ سکتے ہیں اس کے بعد اب ہم یہاں پر اور مسالے لیں گے کٹا دھنیا، کٹی مرچے، کٹی کالی مرچے، کٹاوازیرہ، اجوائن کٹی ہوئی اور نمک ٹیشٹ کے حساب سے ایک باول میں شامل کر لیں گے تو دو چمچ یہاں پر میں نے بیسن کے شامل کیا ہے اور ایک چمچ میدہ اور ایک چمچ چاول کا آٹا میدہ اور چاول کا آٹا ڈالنے سے ہمارے مسالے فریش پہ سے نہیں اترتے ہیں اور فوڈ کلر بھی شامل کیا ہے میں نے ایک پینچ اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس مسالے کو مکس کر کے فریش کے اوپر لگا لیں گے اس طرح سے اچھے سے اس کے اوپر فریش کے لگائیں اور اچھے سے ویڈیو واش کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں پہلے سے میں نے تیل گرم کرنے رکھ دیا تھا اور اس طرح سے ایک اک پیس ہم اپنی فریش کے اس میں شامل کریں گے جتنی ہمارے پین میں آ جائے بس اس طرح سے اچھے سے ایک سائٹ سے جب ہو جائے تو ہم دوسری سائٹ پلٹ دیں گے تو اچھی اور کرکری ایسی فریش بنا کر آپ بھی پکوڑے تیار کریں مہمانوں کے آنے پر یا گھر میں کسی بھی طرح جیسے بھی آپ کو پسند ہو تو دیکھیں جی کتنی زبردست فریش بن کر ہماری تیار ہوئی ہے اندر سے سوفٹ جوسی ہے اور باہر سے کرسپی ہے تو ایک بار ضرور ٹرائی کریں تو ہمیں یاد رکھیں اپنا خیال لکھیں اللہ حافظ